بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز سالتیوں اور پیارے طلبہ آج کے اس کلاس میں ہم بات کریں گے دواؤں کے طبعی خصوصیات کے بارے میں دیکھیں لاسٹ کلاس میں دواؤں کی ترکیب یا دواؤں کو مراقب کرنے کے اغراض اور مخاصد کیا ہے اس کے تعلق سے بات کیے تھے جو کہ پورے تین ویڈیوز پر مشتمل ہے تو آج ہم ایک نئی ٹاپک لیں گے وہ ہے دواؤں کے طبعی خصوصیات جو کہ آپ لوگوں کے سلبس میں یہ بھی شامل ہے جس کو فیزیکل کیاریکٹریسٹکس آف ڈرکس کہہ دیں دواؤں کے طبعی خصوصیات سے کیمرہ دیں دیکھیں یہ طبعی خصوصیات کس کو کہہ دیں دواؤں کی پہچان کے لیے دواؤں کو پہچاننے کے لیے ان کو شناخت کرنے کے لیے ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ان کے کچھ مخصوص نشانیاں ہوتے ہیں ان نشانیاں کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے ان نشانیاں کے ذریعے ایک دوسرے دواؤں میں فرق کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ صرف دواؤں کا ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز کو ان کے صفات ان کے خصوصیات کی بنا پر ہی ان کو پہچانی جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے دواؤں کو بھی ان کے اپنے خصوصیات کی بنا پر ان میں فرق کیا جا سکتا ہے تو تیرے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک سلیٹ ہے یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے the characteristics that helps in the identification of the drug are called طبعی خصوصیات دیکھیں طبعی خصوصیات کا definition یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ نشانیاں جو دواؤں کی شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں دواؤں کی شناخت کرنے میں مدد کرتے ہیں ان نشانیوں کو ہی ہم کہتے ہیں طبعی خصوصیات ٹھیک ہے تو the benefits of knowing the طبعی خصوصیات are as follows یعنی جب ہم طبعی خصوصیات کو جان لیتے ہیں تو اس سے ہم ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اس سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پر number one بتایا جا رہا ہے ability to identify individual drugs یعنی ایک خابلیت آجاتی ہے جو ہے دواؤں کو شناخت کرنے کی ان کی individual drugs کے معنی ہیں infrati دواؤں کو دواؤں کی شناخت کرنے کی خابلیت آجاتی ہے اور اس کے بعد ability to differentiate similar drugs اس کا مطلب کیا ہے ایک ایسی خابلیت جو ہے ایک ایسا علم حاصل ہوتا ہے اس کو جاننے کے بعد کہ یہ different جو ہے differentiate similar drugs اگر similar drugs کا مطلب کیا ہے ایک دواؤں دو دوائیں ہیں جو کہ رنگ میں بھی ایک جیسے ہیں اور اگر اور ان کی جو ہے بو میں بھی ایک جیسے ہیں تو پھر جو ہے دوائیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خصوصیت میں ایک دوسرے سے الگ ضرور رہتے ہیں تو ان میں فرخ کرنے کی خابیلیت بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے تو acquire the knowledge of effects of the drugs تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے دوائوں کے ایفیکٹس ان کے خواس ان کے تاثرات ان کے افعال کا بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس کے بعد دیر آر ٹو ٹائپ کون سے طبعی خصوصیات طبعی خصوصیات کتنے ٹائپ کے ہیں دو ٹائپ کے ہیں نمبر ایک ہے اجتماعی یا عمومی خصوصیات یعنی characteristics on the whole کا مطلب کیا ہے یہ نشانیاں سب میں پائی جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ خصوصیات یہ نشانیاں سب میں پائی جاتے ہیں پورے ڈرکس میں پائی جاتے ہیں طبعی خصوصیات کیا ہیں یہ طبعی طور پر نیچورل دواؤں کے اندر پائی جاتے ہیں اور سب میں یہ نشانیاں پائی جاتے ہیں جیسے یہاں پر نمبر ایک کلر اور نمبر دو سمیل نمبر تری ٹیسٹ اور چوتھے نمبر پر ویٹ آئند کانسسٹنسی یعنی خیوام کو کہتے ہیں تو یہ رنگ بو مزہ وزن اور خیوام یہ پانچ ایسے نشانیاں ہی جو ہر دواؤں میں پائی جاتے ہیں انہیں ان کو استعمائی یا پھر جو ہے عمومی خصوصیات کے نام سے ہم جانے یاد کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا آیا ہے کلر رنگ بو مزہ اور اس کے بعد وزن اور خیوام ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک نئی دواؤ ہاتھ میں لے لیتا ہے جب کوئی نئی دواؤ کو لیتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کوئی نئی چیز جب ہاتھ میں لیتے سب سے پہلے ناک کو لگاتے ہیں ناک کو لگا کے اس کی بو سنگنے کی کوشش کر دیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کی بو کیسی ہے کیونکہ اس سے اسی بو جیسے کوئی اور دواؤ کوئی اور چیز کی بو پہلے سے معلوم ہو تو پھر جو ہے ہم اس بو کو اس بو کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں یہ جو ہے ٹھیک یہ ایک الگ ٹاپک ہے غیر معروف دواؤں کو جاننے کے ذرائع ہیں آپ لوگوں کے سلبس میں ایک اور ٹاپک ہے وہاں پر اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بو معلوم نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرتے ہیں پھر چک کے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا مزا کیسا ہے دیکھنے کی کوچش کرتے ہیں اور بعض دواؤں کو ہم دیکھ کر اس کے رنگ کو دیکھ کر اس کو پہچانے کی کوچش کرتے ہیں اسی طرح سے بعض دوائیں کیا ہوتے ہیں خیوامی دوائیں جیسا کہ خیوام کے لحاظ سے کا مطلب کیا ہے بعض دوائیں گھٹ ہوتے ہیں بعض دوائیں پتلی ہوتے ہیں تو ان کا جو اپنی اپنی ذاتی جو ہے اپنی انفرادی ایک نشانی ہوتی ہے تو یہ پانچ ہے جن کو ہم عمومی خصوصیات کے نام سے جانتے ہیں یہ بہت جانتے ہیں یہ ٹاپک بہت امپورٹن ٹاپک ہے جس اس کے ذریعے سے دوائوں کو خاص کر پہچاننے اور دوائوں میں تمیز کرنے یعنی فرخ کرنے کی خواہ بھی لیتا جاتی ہے کیونکہ جب آپ کوئی نسخہ چن لے دیں تو اس نسخے کو لینے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کسی دوائے ساس کی دکان پہ جاتے ہیں کوئی دوائے ساس کیا کرتا ہے اس کے پاس جو دوائیں ہوتے ہیں وہ تازی حالت میں تھوڑی ہوتے ہیں بلکل نہیں ہوتے ہمارے پاس یونانی طبعہ یونانی تو ان میں زیادہ تر ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں نباتاتی دوائیں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں تو یہ دوائیں دو طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں ایک جو ہے تازہ حالت میں بھی استعمال کرتے ہیں اور خوش Henry میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو تازہ حالت میں بہت ہی کم ہم مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ہم دوائیں کیا کرتے ہیں ان کے سٹور کر کے رکھتے ہیں تو ان کو خوشک حالت میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہرحال تو خوشک حالت میں جو دوائیں ہم کو دوائیں اساس کی دکان پر دستیاب ہوتے ہیں وہ اپنی صحیح جو ہے اپنی صحیح اصلی حالت پہ نہیں پہی جاتے ہیں کیونکہ جو سوک جاتے ہیں تو پتے ٹوٹ کر پاورٹر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے پھول جو ہے سوک کر ٹوٹ کر وہ اپنی جو ہے صورت اپنی طبعی شکل میں اس وقت خائم نہیں رہتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے دوائیں جو ہے اور الگ الگ جو ہے کنڈیشنز میں پائے جاتے ہیں الگ الگ حالات میں ہمیں دوائیں دستیاب ہوتے ہیں ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے آپ جو نسخہ لے کر دوائیں اساس کی دکان پہ جاتے ہیں تو دوائیں ساس جو ہے آپ کو مان لیجئے کہ آپ کو آزگند ہونا تھا آزگند آپ کو دیکھے نہیں ہے آپ آزگند کو جانتے نہیں ہے پہچانتے نہیں ہیں اور اسی طرح سے آپ کو سورنجان کی ضرورت تھی آپ سورنجان نسخے میں لکے لکے گئے اور دوائیں سورنجان کے بجائے کوئی اور جڑ اٹھا کے اس میں ڈال دیئے یا پھر جو ہے آزگند کی بجائے کوئی اور چیز ڈال دیئے آپ کو اس کا علم نہیں ہے اس کی پہچان کرنا اس کا پہچان آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں نسخہ لے کے آتے ہیں دواء بناتے ہیں اپنے مریض کو استعمال کراتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو نتیجے برآمد ہونا تھا وہ نتیجے آپ کو نہیں ملتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے اس لیے ان دواؤں کو دواؤں کے خصوصیات کو جاننا ضروری ہے یہ ہوئے یہاں پر عمومی خصوصیات اس کے بعد چاہتے ہیں دوسری قسم ہے انفرادی خصوصیات یہ انڈیویجول کریکٹریسٹک تو اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک تخریبن دس بارہ اس کی مثالیں آپ کو کتابوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر میں چند صرف تین مثالیں سمجھانے کے لئے یہاں پر لکھاؤں تو یہ نمبر ایک تجزیب تجزیب کا مطلب کیا ہے ڈیسیکیشن یعنی یہ جو ہے رتوبات کو جذب کرنی کی صلاحیت جو ہوتی ہے دواؤں کے اندر اس کو استلاحاں تجزیب کہتے ہیں رتوبات کو جذب کر لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے بعض دواؤں کے اندر تو یہ ایک مخصوص جو ہے نشانی ہے یہ ایک نشانی ہے ایک خصوصیت ہے جو کہ سب دواؤں میں نہیں پائی جاتی ہے بعض مخصوص دواؤں میں پائی جاتی ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجول کریکٹریسٹکس یا جو ہے انفرادی خصوصیت تو اس طرح یہ جو ہے دوائیں کیا کرتے ہیں بیرونی جو رتوبات ہوتے ہیں ہوا میں جو رتوبات پائے جاتے ہیں اس کو جذب کر لیتے ہیں جذب کر لینے کی خصوصیت رکھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی اس طرح کی انفرادی خصوصیت سے وہ پہچانے جاتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے آپ ایک بہت ہی عام مثال ہے وہ ہے نمک نمک کو آپ کیا کرتے ہیں نمک کو اگر کھلا رکھ دیں گے تو نمک کیا ہو جاتا ہے ہوا سے ہوا کے اندر کی رتوبات کو جذب کر لیتا ہے جذب کر لے کے وہ کیا ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے سافٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے دماؤں کے اندر جو ہے دماؤں کے اندر جو ہے مویسچر کو اور جو ہے فلویڈز کو ابزارب کر لیتے ہیں مویسلی سالٹی ڈرکس ہیو دیس ایبیلیٹی اینڈ دین دی ٹینڈ ٹو بیکم سافٹ تو جب یہ ابزارب کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں سافٹ ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور انفرادی خصوصیت کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں دیکھئے میں یہ جو یہ تجزیب تجمید اور تجزیب جو لکھا ہوں یہ یہ یہاں پر جو ہے ان استعلاحوں کا ڈیفینیشن بتانا میرا مقصد نہیں ہے چھمجھے آپ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے دعواؤں کے اندر جو کہ رنگ بو مزہ وزن اور خوام کے علاوہ یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے اندر یہ جو ہے انفرادی خصوصیت پائی جاتی ہے ان کے اندر عمومی خصوصیت نہیں ہوتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے عمومی خصوصیت کا مطلب کیا ہے سارے دعواؤں میں وہ چیزیں پائی جانا لازمی ہے پھر اس کے بعد ان عمومی خصوصیت کے علاوہ یہ بھی بعض دعواؤں میں یہ خصوصیت بھی پائی جاتے ہیں تو یہ ان خصوصیت کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہاں پر دوسری جو ہے یہ خصوصیت دیکھ لیجئے تجمید تجمید کا مطلب ہے یہ جم جانا تجمید کا مطلب کیا ہے جم جانے کے ہیں جم جانے کو کہتے ہیں کنڈنسیشن تو دوائیں کیا ہوتے ہیں کچھ دوائیں معمولی حرارت پر یا پھر جو ہے جب ان کو پاکائے جانے پر کیا ہوتے ہیں پیگل جاتے ہیں یہ فیو ڈریکس ان بینگ ایکسپوزڈ ٹو انٹینسو ہیٹ فار ای لانگ ٹائم ٹینڈس ٹو ہارڈین انسٹیٹ آف ملٹنگ یعنی یہ پیگلنگ کی بجائے انسٹیٹ آف ملٹنگ پیگلنگ کے بجائے یہ کیا ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں گھٹ ہو جاتے ہیں حرارت کی پہنچانے کی وجہ سے معمولی حرارت ہویا پھر جو ہے اس کو آگ پر پکایا جائے اس کی یہاں پر ایک مثال جو ہے ایک ایک وائٹ اینڈ ایک یاک یعنی زردی اور اس کی سفیدی دونوں بھی کیا ہوتے ہیں ہی پکاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے سخت ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک اپنی خصوصیت ہے اس کی ایک اپنی خصوصیت ایک پہچانی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس طرح کی کوئی دوسری دعویٰ سے ہم تمیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے جو ہے تضییب ہے جس کو ملٹنگ کہتے ہیں یعنی پگل جانا تضییب تضییب کے معنی ہے پگل جانا یہ فیو ٹریکس وین گیون یہ لیٹل ہیٹ اور وین مکسڈ ویت ایچ اوڈر ٹینس ٹو ملٹ یہ ان کی خصوصیت کیا ہے بعض دوائیں معمولی حرارت سے یا فی جو ہے ان کو آگ میں پکانے سے یا فی جو ہے کوئی دوسری چیز کے ان کے اندر مکس کرنے سے ملانے سے کیا ہو جاتے ہیں رخیق ہو جاتے ہیں یا فی جو ہے ان کے اندر معایت آ جاتی ہے پگل جاتے ہیں تو اس کے یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے آپ لوگوں کو وہ ہے چربی کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویکس ہینڈ گھی یعنی موم اور گھی موم کو آپ پگلا دیں تو کیا ہوتا ہے یہ موم پگل کر جو ہے رخیق ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے گھی گھی جب جو ہے منجمد ہو جاتا ہے گھٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ گرم کر دیں تو وہ بھی جو ہے پگل جاتا ہے تو اس طرح سے اس کی ایک مثال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے دواؤں کے تبعی خصوصیات سے ہم جو ہے دواؤں کے دواؤں کی پہچان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب یہ یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کے سلحبس میں وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ وہ ہے دواؤں کے غیر معروف دواؤں کے تاثیرات معلوم کرنے کے ذرائع یعنی جن دواؤں کے تاثیرات نہیں معلوم ہوتے ہیں ان کے تاثیرات کس طرح سے معلوم کرتے ہیں یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے جو ایک دو تین ویڈیوز پر مشتمل ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکی نیکس کلاس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ